بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی تو پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضراء دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی تو پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کی حدمت میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اور یہ صورت ان کے لئے ایک تحفہ ہے ایک عطیہ ہے جو بہت زیادہ نظر کمزوری کا شکار ہے ان کی نظر بہت زیادہ کمزور ہے بہت زیادہ ان کی اینک کا نمبر ہے اور ان کو لکھنے پڑھنے میں بہت زیادہ دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو نظر کمزوری ہے یہ انسان کے لئے اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اس کو اینک لگائے بغیر یا لینز لگائے بغیر جو ہے وہ حل نہیں کیا جا سکتا اور ایسی صورت میں جو لوگ اینک لگاتے ہیں ان کے لئے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اگر چھوٹے بچوں کی نظر کمزور ہو گئی ہے اور ان کو اینک لگ جاتی ہے تو وہ بچے بہت زیادہ اینک ہر وقت لگائے رہنے میں دکت میں سنس کرتے ہیں ان کو پڑھنے لکھنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے وہ کسی قسم کا اچھل کود والا کھیل نہیں کھیل سکتے نہ وہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں اس طرح سے نہ وہ فوٹبال کھیل سکتے ہیں نہ کوئی جمپ کرنے والا کھیل کھیل سکتے ہیں جس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ تنگ پڑتے ہیں لیکن اب کیا کیا جائے کہ اینک کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے اسی طرح جو لوگ بڑے ہیں بڑے ہیں ان کو بھی مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسے سلسلے میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی پھکی وغیرہ بنا لیتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ بچے شوک سے نہیں کھا پاتے ان کو مختلف مسائل ہوتے ہیں کسی کو شوکر کا مسئلہ ہے کسی کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے کسی کو میدے کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ان کے لیے کھانا ممکن نہیں ہو پاتا تو ایسی صورت میں قرآن پاک ہمیں جو ہے اس مسئلے کا حل فراہم کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وضو کرنے کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے صور قدر اس کو آپ نے ایک بار صرف پڑھ لینا ہے اگر آپ واشرو میں وضو کر رہے ہیں تو آپ باہر آ کر پڑھیں گے واشرو میں کوئی بھی آپ جو ہے زبان سے کلمات ادا نہیں کر سکتے کچھ نہیں پڑھ سکتے دلی دل میں پڑھنا ہوتا ہے تو آپ نے وضو کرنے کے بعد باہر آ کر ایک بار صور قدر پڑھ لینی ہے جو لوگ مستقل مزاجی سے یہ عمل کر رہے ہیں ان کی نظر میں خاتر ہاں فرق پڑھا ہے اور ان کی موٹی سی موٹی اینکے بھی اتر گئی ہیں بس آپ نے یہ عمل مستقل مزاجی سے کرنا ہے جو لوگ دن میں پانچ وقتی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ وضو کرنے کے بعد صرف ایک بار صور قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پوری پڑھ لیں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ صرف تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو اس کے بہترین نتائج ملیں گے اور آپ کیوں کسی اور قسم کے لیے علاج کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے اور ساتھ ہی بیل ایک آنکہ بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ